موسیقی دہشتگردی کے دوران سیکورٹی اپریشن میں گرفتار دہشتگردوں کا ان جیلوں میں موجودگی کے باوجود بھی کوئی خاطر خواہ سیکورٹی نہیں دی گئی دیڑھ دو سو بندہ جب انٹر کرتے ہیں تو ایک بندہ تو ان کو نہیں روک سکتا اس میں کمزوری ہوئی ہے سبائی حکومت جب آئے اندر تو یہ کمزوری سبائی حکومت کی ہے یہاں سے آئے ہیں یہ کمزوری فیڈر گورنمنٹ کی ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی بھی کمزوری ہے کہ انہوں نے اطلاع کیوں نہیں دی کہ یہ اس طرح لوگ آ رہے ہیں یا انہوں نے کوئی ایسا ایکشن کیوں نہیں دیا اس وقت سینٹرل جیل پیشاور میں رکھے گئے دیشتگردوں کی تعداد پنچ تالیس ہریپور جیل میں اٹائیس ڈیا ایفان جیل میں گیارہ تیمرگرہ جیل میں دو سو دس اور کوہارڈ جیل میں چوبیس دیشتگرد قید ہیں ان گرفتار ہائی ویلیو ٹارگٹ دیشتگردوں میں کالدم تحریک نفاظ شریعتی محمدی کے امیر مولانا صوفی محمد کمانڈر مولانا خالد امیر صفی اللہ اور بنو جیل سے فرار ہونے والے سابق صدر پرویز مشرف پر حملے میں ملوث ادنان رشید کا ساتھی ملزم نیاز محمد شامل ہے سیکیورٹی کے حوالے سے سینئر وزیر بشیر احمد بلور کا کہنا ہے کہ یہ جیل دیشتگردوں کے لیے نہیں بنے یہ جیلیں جو ہیں یہ معمولی نویت کے جرائم کے لیے ہیں یا کوئی کن سو دو کے لیے ہیں یہ ہائی ویلیو ٹارگٹ ٹرریریسم کے لیے نہیں بنی ہے خیبر پختنفا کے محفوظ سمجھی جانے والے بنو جیل پر دو سو سے زائد شدت پسندوں کے حملے میں جہاں سنگین جرائم میں ملوث جرائم پیشہ افراد فرار ہوئے تو وہی اسی طرح کی کاروائیوں کے لیے حکانی نیٹورک سمیت عسکریت پسند گروپوں کے گزشتہ سال دسمبر میں پانچ رکنی شورا مراقبہ کے نام سے قائم کمیشن نے حکومتی ریٹ کی دجیاں اڑا دی بنو جیل پر دیشتگردوں کے حملے کے بعد کئی سوالات جنم لے رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ سبائی حکومت کی جانب سے حساس قرار دیے جانے والے جیلوں کو کے ساتھ تک سیکیورٹی فراہم کی جائے گی کمرمن ارشد خان کے ساتھ شازیہ نصار ایروائی نیوز پیشاور